آپ اپنا آبائیہ پہن لو نا برکا تو چلیں سامان تو یہ رہا ہے اپنا بیک بھی اٹھا کے لئے یہ تو کوسر کی بھی تیاری ہو گئے اور کوسر بھی جا رہے ہیں یہ تو میں جتنا ٹائم کے لئے آیا تھا اور اتنا ہی ٹائم میں نے اپنی وائف کوسر کو دیا اور اسی کے ساتھ ہی رہا کہیں بھی ادھر ادھر نہیں گیا السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی تو صبح کے تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں میں نے شاور کر لیا اور میں نے کپڑے بھی چینج کر لیا تو میری پیکنگ جو ہے وہ جا رہی ہے میری وائف کوسر جا ہے وہ پیکنگ کر رہی ہے تو مجھے یہاں سے جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ آج یومی اشورہ ہے تو آج کافی راش ہوگا تو اس وجہ سے مجھے یہاں سے جلدی جانا پڑے گا بس میں تین چار سوٹ ہی لیا تھا اور باقی کا سمان ویسے کا بیسے ہی پڑا ہوا ہے یوز نہیں کیا اس میں کیا ہے اچھا میرے چارجر میرا کمبل بھی ہوگا کمبل کھا ہے چلو وہ بھی لاکسی کے اندر اوپر اوپر رکھنا ٹھیک ہے میری بھائی کا کپڑا اتار دیا کیونکہ وہ کافی مہلا ہو چکا تھا تو اب بھی اس کو دھویں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر کور کر دیں گے کیا کہہ رہے ہیں صبح صبح ناراض ہیں گا ناراضگی کے الفاظ بیان کر رہے ہیں مجھے تو لگ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے چلو یہ بس اس کو رہنے دو باقی یہ کپڑے دھولیں گے یہ پھر اس میں ڈالنا ٹھیک ہے تو اب ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد باقی کے جو کام ہوں گے وہ بعد میں کریں گے یہ رہا میرا کمبل اس کو بھی فولڈ کر دینا جی تو فائنلی آج میری تھیاری ہے اور بس میں اپنی پیکنگ جو ہے وہ شروع کر چکا ہوں اور بس یہ ہے کہ کچھ ٹائم تک میری پیکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ایسا ایسا کر کے سمان بیک کے اندر ڈال رہا ہوں کیونکہ جاتے وقت جو ہے نا کوئی چیز بھول نہ جائے وہاں سرئی ہیں ایسا ایسا کیا ہوا اور آج دوسرا دن ہے موسم کافی اچھا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے آسمان پر کوئی بادر نہیں ہے اور یہاں پر کبوتر پیجن بھی کافی زیادہ خوش ہیں یہاں پہ جو ہے پودے مجھے کافی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے لائن میں جو ہے نا پودے ہیں تو بہتی گرین بہتی پیارے بارش کی وجہ سے یہ دھول چکے ہیں ان کے اوپر سے مٹی ہٹ گیا پتوں کے اوپر سے تو کتنا خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں اور یہ فلاور دیکھیں یہ کتنا پیارے ہیں یہ تو میں جتنا ٹائم کے لئے آیا تھا اور اتنا ہی ٹائم میں نے اپنی وائف کاؤسر کو دیا اور اسی کے ساتھ ہی رہا کہیں بھی ادھر ادھر نہیں گیا تقریباً مجھے یہاں پر کوئی نو دس دن ہو گئے تو آج میری تیاری ہے اور میں ٹکٹ جو ہے وہیں کرا جی سے کرا کے آیا تھا کیونکہ یہاں پر ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتی ہے ٹرین کی خاص طور پر بس کی تو پھر بھی مل جاتی ہے اور بسیں تو ویسے بھی آج دوسرا دن ہے میرے خیال میں نہیں چل رہی ہوں گی کیونکہ نو محرم اور دس محرم کو جائیں بسیں وغیرہ یہ سب چیز ٹریفیک جو ہے وہ باندھ ہو جاتی ہے صرف ٹرین چلتی رہتی ہے کیونکہ بسوں کو ٹرک وغیرہ ان کو سب پکڑ کے لے جاتے ہیں اور انہوں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں راستے وغیرہ باندھ کرتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہر کوئی اپنے گاڑی وغیرہ جو ہے وہ چھپا کے کھڑی کر دیتے ہیں تو کوئی بھی روڈ کے اوپر نہیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پر مینی خجور دیکھیں کتنا پیاری لگ رہی ہیں اور یہ بھی ایک بیل ہے یہ کافی بڑی تھی وہاں تک تھی تو یہ انہوں نے کٹ تھی کیونکہ پتے وقتے خراب ہو رہتے اس وجہ سے تو یہ بھی خجور ہے ناشتہ ریڈی ہے ہاں چلے آج لسی نہیں ہے ہاں چلے میں تھوڑی دیر میں جا کے دائی لیا ہوں گا تو مجھے لسی بنا کے لازمی دینا ٹھیک ہے جی تو چار پئی پر میں بیٹھتا ہوں کیونکہ چار پئی جو سائے کے نیچے رکھیو سامنے جو سورج ہے اس وجہ سے اور یہاں پر ناشتہ بھی آ چکا ہے تھانکیو آپ بھی آ جائیں جی تو ناشتہ میں کیا ہے صبح صبح میٹھا یہ جوڑے ہیں اور آلو اور انڈے ساتھ میں ہری مرچی بھی ڈلی ہوئی ہے اور توے کے گرما گرم پراتھے میٹھے کے اندر کشمش اور کوکونٹ ڈلا ہوئے ہیں اور یہ کافی مزے کا بنا ہوا ہوگا کس نے بنایا ہے آپ نے پتا نہیں پتا نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے چلے بسم اللہ کرتے ہیں جی تو میں ایک روم کے اندر بیٹھا ہوں اور میں نے دروازہ یہ اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں سے کافی تھنٹی تھنٹ ہی ہوا یہ میری طرف تو اخر جو ہے وہ چاہے لے کے آگئے ہیں اور ابھی پانی لینے گئی تھی تو پانی بھی لے کے آگئے ہیں یہ رہی گرما گرم چاہے اور پہلے مجھے کعوہ پہ لائے گیا اور ابھی دودھ والی چاہے پہلے دودھ نہیں تھا پہلے دودھ نہیں تھا اب تو ابھی موسن موسن پتہ نہیں آسم لے کے آئے آسم لے کے آئے تو بس ابھی چاہ انجوئے کرتے ہیں جو تو شیڈ کے اندر چولا بنایا ہوا اور یہاں پر چاول پکایا جا رہا ہے ابھی پیاس براؤن ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پر چکن بھی ہے چاول بھی ہیں ٹاماتر بھی کاٹ ہو چکے ہیں اور گرین چلی بھی یہ کیا ہے بریانی مسالہ ہے اور یہ بریانی مسالہ مجھے بھی بتاؤ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں چلو میں لکڑی کو جلاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے کیوں اچھا یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں شاید آسان کام کروں یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں چاول یہ زیادہ مشکل تو نہیں ہے یہ مشکل ہے یہ تو آدھا گھنٹہ بعد چاول بھی ریڈی ہو جائیں گے تو بس کھانا کھا کے تو پھر میں یہاں سے نہیں کھلوں گا تقریباً چار یا ساڑھے چار بجے کے قریب کیونکہ جو میری ٹکٹ ہے وہ ہے تقریباً پانچ بجے کی تو ٹرین بھی تقریباً پانچ بجے آ ہی جائے گی میں نے اپنے پاور پینک کو چارجن پر لگا دیا کیونکہ مجھے ٹرین میں اس کی اشار ضرور پڑے گی میرے بیگ کی پیکنگ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے میرے شوز بھی اس کے اندر آگئے کپڑے بھی آگئے اور باقی چھوٹا موڈا سامان جاتے ٹوٹ پیسٹ آز اور پرفیوم تھا یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں اور یہ کیا ہے یہ ماسک ہے تو بس یہ کمپل اس کے اندر رکھنا ہے اور ایک سوٹ جو ہے باہر سوک رہے تو وہ جیسے ڈرائے ہوگا خوشک ہوگا تو پھر وہ بھی اس کے اندر رکھ دیں گے یہ تو میرا لاسٹ سوٹ تھا جو میں نے پیک کرنا تھا بس یہ لاسٹ سوٹ بھی آگئے اور اس کے ساتھ بنیان بھی تو بس ابھی میں اس کو رکھتا ہوں بیک کے اندر یہ تو بیک کے اندر جو ہے میں نے سوٹ بھی رکھ دیا اور یہ کمبل اس کو بھی رکھ لیتا ہوں کیونکہ ہر ٹرین کے اندر اے سی ہوگا تو اے سی میں جو ہے کافی زیادہ سردی لگتی ہے ویلکم سارا کچھ میں نے ڈال دیا ہے گرمی اتنا زیادہ ہے ہر کوئی اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اپنے فیس سے تو بس اس کے زیب بند کریں اوکے تھینکیو اور باقی سامان اس کے اندر میرے خیال میں کمپلیٹ ہے چلو اوکے ہو گیا بس اس کے بھی زیب بند کریں یہ کمپلیٹ ہو گیا بس ایک میرا یہ پاور بینک ہے ایک ہی رہا ایک اس کے ساتھ تار تھی چارجنگ وہ ساتھ لے کے جائیں یہ تو چاول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی دم پر پڑے ہوئے ہیں اور ابھی میرے خیال میں پیاز ہری میریج چماتر اور جو بویل ہوا گوشت ہوتا ہے تو وہ ڈالا ہوئے تو ابھی یہ بھی پک رہا ہے تو اس میں بھی تقریباً دہ سے پندرہ منٹ لگیں گے یہ بھی ریڈی ہونے والا ہے بس ابھی سب چیزیں ریڈی ہوں گی کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم بس اسٹیشن کی طرف جائیں گے اور یہاں پہ ہریار لی دیکھیں اور یہ بیل جو ہے نا مجھے اچھی لگتے ہیں ہر روز میں میں یہی بیل دیکھتا رہتا ہوں دوپہر کا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو کے آ چکا ہے چکن بریانی اور ریتا اور سالن روٹی اور یہ میٹھا سبیہ تو بس شروع کرتے ہیں بسم اللہ آج آسن بھئی آج ہو کھالا جی تو کھانے کھانے کے بعد جو ہے میں ریڈی ہو چکا ہوں اور میری پیکنگ تو پہلے سے ہی کمپلیٹ ہے تو بس ابھی آسن بھئی کو کہتا ہوں مجھے چھوڑ کر آتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہونے والا ہے ٹرین ابھی آنے والی ہے ٹرین تقریباً میں نے میپ کے ذریعے دیکھا ہے تو وہ ہمارا سٹیشن جو احمد پرشرکیا کا وہاں پر پہنچنے والی ہے اور ہمیں بھی یہاں سے جاتے جاتے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں چلیں آسن بھئی ریڈی ہیں بکیا ریڈی ہیں اوکے گوڈ بھائی اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کا موڈ تھوڑا آف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں لڑائی جگڑا شروع ہو گیا کوئی بات نہیں پھر پاتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ جب آؤں گا تو پھر آپ کو لے جاؤں گا چلو ٹھیک ہے آپ کعبہ انجوائے کریں ٹھیک ہے تو آسن بھئی مجھے ڈراب کرنے کے لئے جا رہا ہے چلیں بھئی اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اور یہ والی بائک تو نہیں لے کے جائیں گے تو دوسری بائک یوز کریں گے آسن بھئی کو جلدی بھلا کے لاؤ ہمیں چھوڑ کے آئی اسٹیشن پر آپ تو ریڈی ہیں آپ اپنا آبائیہ پہن لو نا برکا تو چلیں سمان تو یہ رہا ہے اپنا بیگ بھی اٹھا کے لیا چلو محمد ہو کے اللہ حافظ چلو محسن مجھے پول تک چھوڑوا کے ہیں بیک تو آسن بھئی بیک لے کے آرہے چلو آسن بھئی بائی اللہ حافظ تو آسن بھئی جو ہے مجھے چھوڑنے کے لئے جا رہے ہیں آسن بھئی بائک لے کے جا رہے ہیں آگے کیونکہ آگے تھوڑا راستہ خراب ہے اور محسن میرا ساتھ دے رہے ہیں یہ مجھے سامان اٹھوا کے جا رہے ہیں چلو محسن تھینکی محسن آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تو ہم اس وقت لیاکت پور شہر کے اندر آگئے ہیں اور اسٹیشن بس پہنچنے والے ہیں پانچ منٹ کی دوری پا رہے ہیں تو ہم لیاکت پور ریلوے سٹیشن پہنچ چکے ہیں اور یہ رہا لیاکت پور ریلوے سٹیشن ٹرین جو ہے آنے والی ہے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تک ٹرین بھی آ جائے گی آپ نے ایدھر رہنا یا جانا ہے چلے جانے پھر دیکھ چلے تھوڑا سا ویٹ کریں پھر آپ چلے جانے سے چلو ٹھیک ہے آسن تو میں چلتا ہوں وہ بریج مجھے کراس کر کے اس طرف جانا پڑے گا جی تو میری خیبر میل کی ٹکٹ ہے اور خیبر میل تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تک پہنچ جائے گی اور ٹرین کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور عوام ایستہ ایستہ جمع ہونا شروع ہو گیا سٹیشن پر جی تو ایک ٹرین تو آ چکی ہے یہ پتہ نہیں کون سی ہے کافی بڑی ٹرین ہے کارگو کارگو ٹرین نے یہاں پر سٹاپ نہیں کیا تو وہ سیدھی چلی گئی اور ابھی خیبر میل آئے گی تو میں یہاں سے پانی کی بوٹل اور یہاں سے چھوٹا موٹل کھانے پینے کی چیز لے لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے پانی کی بوٹل بھی لے لی ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹرین کی لائٹ بھی آ رہے سامنے سے ٹرین بس پہنچنے والی ہے جی تو خیبر میل ٹرین جو ہے وہ لیاقت پر پہنچ چکی ہے اور اب مجھے اپنا کوچ نمبر ٹونڈنا پڑے گا اور خیبر میل ٹرین جو ہے وہ کافی بڑی ٹرین ہے جی تو ہمارا کوچ نمبر آ گیا ہے آٹھ نمبر جی تو یہ ہمارا کوچ نمبر تو ابھی اندر چلتے ہیں اور اپنا برث ٹونڈتے ہیں کہ میرا برث کہاں پر آئے جی تو مجھے میرا برث نمبر مل گیا ہے ٹرین جو ہے اس وقت خانپور پہنچ چکی ہے اور باہر کا بیو اس لیے اچھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ شیشیا جو ہے نا باہر سے تھوڑا دھندلا ہے تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا پارک بنایا ہوئے اور فلاور کتنے اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں پنک فلاور تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتے ہیں جی تو آج پھول لوگ ساپو کیسے لگا امید کرتا ہوں کہ اچھا لگ ہوگا اچھے لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکر کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملو گا کل تب تک کے لئے مجھے نیک جازت اللہ حافظ